2011 میں بیسٹ اینیمیٹیڈ مووی کا آسکار ریوارڈ رینگو کو ملا رینگو ایک اینیمیٹیڈ مووی ہے جس کی کہانی ایک علاقے درد کے گرد کھومتی ہے اہلے علاقہ کو پانی کی پیراہمی نہیں ہے لیکن یہ علاقے کی میرے نے سارا پانی اپنے استعمال پر رکھا ہوا ہے اس کا ارادہ ہے کہ اس بستی کو ختم کر کے ایک مہنگی ہاتھین سکرین بنائی جائے ہم لوگوں کو اکثر لگتا ہے کہ اینیمیٹیڈ موویز اور کارٹونز کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا لیکن جب انوائیمیٹل بوفرز کی ٹین بند روڈ لاہور پر واقع گلچنر ریاض کو لونی میں پہنچی تو ہمیں پتا چلا کہ ٹاؤن آف ڈرٹ اور گلچنر ریاض میں زیادہ فرق نہیں ہے انوائیمیٹل بوفرز گورمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ کا گروپ ہے جو کہ WWF کی ایک کو انٹرنشپ کر رہے ہیں ویسے تو ساف پانی کی قلت کا سامنا پورے لاہور کو ہی ہے مگر راوی کی کنارے پر بسنے والے اس کا خاص طور پر شکار ہوتے ہیں فیکٹریوں اور گھروں کا گندہ پانی کیمیکلز اور دیگر فضلہ راوی میں بہائے جاتے ہیں اس کی وجہ سے راوی کے گرد نوا میں وارٹر بیڈ چان لیوہ کیمیکلز اور وائرسز کی آماج کا بن گیا ہے گورمنٹ کالیج یونیورسٹی لاہور کے طلبہ نے راوی کے کنارے بسنے والے گلچنر ریاض کولونی کے ان راویانز کی بہتری کے لیے کمیونٹی سرویس پروجیکٹ شروع کیا اور اس کا نام راویانز سیونگ راویانز رکھا کلچنر ریاض کولونی میں صاف پانی کی ادم فراہمی کے ساتھ ساتھ کورا کرکر کے دھیر بیٹ جگہ جگہ آپ کا استقبال کرتے دکھائی دیتے ہیں قدرت نیل ہور کو صاف پانی سے نواتا ہے کچھ علاقے ہیں جن میں آرسینک دھاٹ ہے ہی بی میٹل ہے اس کی کنٹیمنیشن پاہ جاتی ہے لیکن یہ پانی جب ہمارے گھروں تک پہنچتا ہے تو سیوریس کے پانی کے ساتھ مکس ہوتے ہیں علاقے میں واسا نے پانی کی ایک موٹر اور ایک فیلٹریشن پلانٹ تو نصب کر رکھا ہے مگر فیلٹریشن پلانٹ نہ کر رہا ہے اور اہلی راکہ راوی کا انٹریٹڈ پانی پینے پر مجبور ہے مزید یہ کہ جن پائپ سے پانی گزر کر آتا ہے وہ پائپس گزشتہ تیس سالوں سے بدلوائے نہیں گئے جگہ جگہ ساف پانی کے پائپس اور ڈوینز کے پائپس لیکیج کا شکار ہیں اور ساف پانی میں گندہ پانی شامل ہو رہا ہے جسے اکثر پانی میں کھیرے تیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں جنہیں اہلی علاقہ پینے پر مجبور ہیں گلشن ریاض کولونی کے باسیوں کے مسائل کا سب سے موثر حل آگاہی ہے انوائرمنٹل بوفرز کی ٹیم نے گلشن ریاض کولونی کے لوگوں کی آگاہی کے لیے گھر کر دستک دی ہریلو خواتین کو بتایا گیا کہ پانی کو عبال کر استعمال کیا جائے اور گھر میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے کورا کرکٹ الوی ایم سی کی میرسر کردہ مقصود کوردانوں میں ہی ڈالا جائے اسی طرح علاقے کی گلیوں میں انوائرمنٹل بوفرز کی ٹیم نے پمپلٹس تقسیم کیے جن پر صاف پانی کی اہمیت اور گندے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریوں کے بارے میں آگاہی کا سامان تھا علاقے کی مقامی مسجد میں انوائرمنٹل بوفرز نے امام مسجد سے درخواست کی کہ جمعہ کا خطبہ صاف پانی کی اہمیت اور صفائی سترائی کی ضرورت پڑھیں ہم امام صاحب کی مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمائی درخواست قبول کی اور جمعہ کے خطبے میں صفائی کی اہمیت پر روشنی ڈالی انوائرمنٹل بوفرز نے علاقے میں ایک اگاہی ووق کا بھی احتمام کیا جس میں علاقے کے محسزین نے شرکت کی اہلِ علاقہ نے علاقے کے منتخب چیئرمنٹ کے آفس تک مارچ کیا اور صاف پانی کی ادم فرہمی پر اپنا احتجاز ریکارڈ کر آیا انوائرمنٹل بوفرز کی ٹیم علاقے کے منتخب چیئرمنٹ کا انٹرویو کرنے ان کے آفس تو گئی مگر وہ دفتر میں نہ ملے ان کے سیکٹری ساجد شاہ سے ٹیم نے ایک تفصیلی انٹرویو کیا ساجد شاہ نے انوائرمنٹل بوفرز کو بتایا انوائرمنٹل بوفرز کی ٹیم کو تاجب ہوا کہ کسی کی سیاسی وابستگی کے بنا پر حکومت وقت کیسے کسی علاقے کو انسانی بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھ سکتی ہے حکومتی ایوانوں میں دستک دینے کے لیے انوائرمنٹل بوفرز نے اہلِ علاقہ سے جیسی انیورسٹی کے لیٹر ہیڈ پر دستخط کروائے اور الڈیو ایم سی اور واسا کو لیٹر او کمپلینڈ لکھے انوائرمنٹل بوفرز کو خوشی ہے کہ ان دونوں اداروں نے اپنے نمائدے گلشن ریاض کلونی میں بھیجے اور علاقے کی بری حالت کا خود جائزہ لیا انوائرمنٹل بوفرز نے گلشن ریاض کے باسیوں کو فوری ریلیف فراہم کرنے کے لیے انہیں ٹیپ وارٹر فلٹرز فراہم کیے یہ فلٹرز پانی سے کیڑے اور مزر صحت ذرات کو چھاند دیتے ہیں انوائرمنٹل بوفرز نے علاقے میں گندگی کی صورت حال کے پیشے نظر دو کورہ دان بھی مہیا کیے جن میں اہلِ علاقہ اپنا کورہ ڈالتے ہیں انوائرمنٹل بوفرز نے علاقے میں اگاہی کے لیے ڈیڑھ ماہ پر مہید مہم چلائی جس میں علاقے میں پانی اور کورے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومتی اداروں سے بھی رابطے کیے گئے انوائرمنٹل بوفرز یہ اہد کرتے ہیں کہ ایکو انٹرنشپ کے اختتام کے بعد بھی کلشن ویراس کے لوگوں کی مدد چاری رکھیں گے تاکہ ہماری محنت رائے گا نہ جائے اور اہلِ علاقہ اپنے حقوق حاصل کرسکے امید سہر کی بات سنو